السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فارماسیٹس وارڈ میری آج کی ویڈیو میڈیکل کیمپ کے حوالے سے ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ آپ کس طرح سلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کر سکتے ہیں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں چونکہ میرا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے تو وہ افراد جو فری میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں ان کے پاس طبیعی امداد کے طور پر کون کون سی میڈیسنز موجود ہونی چاہیے یا وہ افراد جو میڈیسنز کی فارم میں ڈونیشن دینا چاہ رہے ہیں تو وہ کون سی میڈیسنز ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ انفارمیشن دیتی ہوں سب سے پہلے تو آپ کے پاس پین کلرز، انٹی پائیریٹک اور انٹی انفارمیٹری میڈیسنز ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ انٹی الرجک اور انٹی بائیوٹکس بھی موجود ہوں اس سلاب کے اور باشوں کی وجہ سے گلہ خراب، سردرد، ذکام اور بہت سے امراض پھیلنے کا خطرہ ہے تو ان کو رکنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کے پاس پین کلرز، انٹی پائیریٹکس، انٹی انفارمیٹری، کف سیرپس، لزنجیز، انٹی وائرلز، اورل ری ہائیڈریشن شولوشنز، ملٹائی ویٹیمنز، مسل ریلیکزنز اور رائزک وغیرہ کے کیپسولز موجود ہوں تاکہ پھیلتی بیماریوں کو کسی حد تک کم کیا جا سکے یہ ایک لسٹ ہے میڈیسنز کی جو کہ آپ کے کہم میں موجود ہوں یا آپ یہ میڈیسنز ڈونیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے پیراسیٹمول کی ٹیبلیٹس یا سیرپس بروفن کی سیرپس، سسپنشن یا ٹیبلیٹس پیروٹون کی ٹیبلیٹس ہو گئیں، ایرینیک ٹیبلیٹس ویلوسیف، لیف لکس، اگیومنٹین، سیفیم، ایموکسل، سیپٹران ڈیس یہ سب آپ کے انٹی بیوٹکس ہو گئے کف سیرپس میں، پلمونال، ایسی فائلز، میٹرونیرازول، ٹیبلیٹس اور سیرپس فلیجل جیسے کہتے ہیں ملٹائی ویٹامین ہو گئے، او آر ایس ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کیلسیز ہو گئے انٹی فنگلز ہو گئے انٹی فنگلز کے ساتھ کچھ پین کلرز جو کہ آرٹیفین، وارن، ڈیکلوران، کافلام، کیٹافلام، آئیڈروپس، ائرڈروپس، جیلز جس میں پی کم جل، والٹریل، جل، رائزک، کیپسول، ڈائجیکس کے سیرپس وغیرہ مصر، ریلیکسن، موویکس، ایچسکرہ آپ دے سکتے ہیں کے علاوہ پینا ڈال کے سیرپس اور سسپینشنز اور یہ اتنے کوسٹلی بھی نہیں ہیں یہ میڈیسنز تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ پا آمان موسیقی